اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو زندی کے اور مقصد میں کامیابی اطاف فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ جتنی بھی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دیکھیں ہمارے بات سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دوں کہ میٹرک میں جب آپ ہوتے ہیں تو پہلے آپ لوگوں کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ کچھ بورڈز کے ون تھاؤزن ان ففٹی ہیں اور کچھ بورڈز کے الیون ہنڈرڈ تو اب جو لاسٹ یئر بھی آپ نے یہ سنا تھا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کا خیصلہ کر رہی ہے اور کریکلم سلیبس میں ایڈ کر رہی ہے قرآن پاک کو قرآن پاک کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سب سے بڑھ کے یہ خوشی کی بات ہے میں آپ لوگوں کو آگے نیوز بھی یہ دکھاتا ہوں کہ افیشل نیوز آ چکی ہے آپ لوگوں کی جو سٹوڈنٹس کا جو میٹرک کا امتحان ہوگا اس میں مارکس بڑھا دیا جائیں گے ایک سو نمبر بڑھا دیا جائے گا بارہ سو نمبر کر دیا جائے گا جس میں پچاس نمبر کا قرآن پاک آپ کا نائنٹھ کلاس میں ہوگا پچاس نمبر کا ٹینٹھ کلاس میں ہوگا جس کو پاس کرنا بھی ضروری ہوگا اور وہ آپ لوگوں پہ کریکل امسلیبس کا حصہ ہوگا از اکمپلسری سبجیکٹ تو یہ نیوز ہمارے پاس افیشل جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے بائز لاہور ایڈز نیو سبجیکٹ فور نائنٹھ اینٹھ کلاس بائز لاہور کے سپوکس پرسن سے جو بات کی گئی ہے یہ تیس جولائی دوہزر بائز کی نیوز ہے دنیوز انٹرنیشنل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیوز انٹرنیشنل thenews.com.pk یہ افیشل ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ پہ یہ نیوز موجود ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گا لاہور the board of intermediate and secondary education لاہور has introduced a new subject of quranic translation from the academic year 2022 a spokesperson for the board said yesterday دوہزار تیز کے academic year میں quranic translation کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ لوگوں کا ایڈ کیا جائے گا اور میرے خیال کے مطابق یہ انتہا سے زیادہ خوشی کی بات اور ایک بہت بڑا قدم ہے تمام boards کی طرف سے ہماری قومتیں پاکستان کی طرف سے education minister کی طرف سے کہ قرآن پاک کی تعلیم ہمارے نساب کا حصہ بنائی جا رہی ہے جس سے ہمارے بچے metric level میں جا کے ایک تو قرآن پاک کو بڑھنا سیکھ جائیں گے کیونکہ آج کل جو دیکھا جاتا ہے mostly لوگوں کا قرآن پاک کی طرف رجحان کم ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی جو تعلیم جب حاصل کریں گے تو جو کچھ بھی ہم اس میں پڑھیں گے اس میں سے زیادہ نہیں تو کم از کم five to ten percent students جو ہیں وہ ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے جس کے لیے special پہلے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا آپ لوگوں کو کوئی بھی درس نظامی کرنے کے لیے یا آپ کو کوئی درس وغیرہ کرنا پڑتا تھا جوائن وہ آپ لوگ انشاءاللہ قرآنک translation قرآن پاک کا ترجمہ ہی جب انسان پڑھ لے گا تو اس سے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی قرآن پاک میں ہدایت فرمائیے انسان کو وہ سب ہمارے سامنے ہوگی As per details the board will conduct the paper of translation of the holy Quran for the ninth and eleventh class یہ ninth class اور eleventh class کے لیے ہوگا اس میں partition کی جائے گی کچھ حصہ آپ کا ninth class میں ہوگا اور کچھ حصہ first year میں ہوگا the registration of classes ninth and eleventh will include the said subject جو آپ لوگوں کی eleventh اور ninth میں registration ہوگی جب آپ کی matric کے لیے registration ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی first year میں intermediate کے لیے registration ہوتی ہے اس میں یہ subject آپ کا include ہوگا جو ایک compulsory subject ہوگا the spokesperson said the Punjab curriculum and textbook board will prepare the curriculum for the course اس course کے لیے جو بھی curriculum ہوگا وہ textbook board کی طرف سے شائع کیا جائے گا the official edit that the total marks for the paper have not been determined yet total marks ابھی بتایا نہیں گئی ہیں لیکن میں آپ کو as example بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے 1100 سے 1200 number کر دیے جائیں گے 50 number کا آپ کا ایک پارٹ میں paper ہوگا 50 number کا آپ کا second part میں paper ہوگا including translation of the holy quran as a subject will increase the total marks of matriculation and intermediate including translation of holy quran as a subject جب آپ holy quran کی translation include ہوگی تو اس میں intermediate or matriculation کے جو total marks ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے آپ لوگوں کے خیال میں یہ قدم کیسا ہے ہماری government کا کیسا قدم ہے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیا ہمیں انگلیس کے اوپر جو ہم انگلیس میڈیم کو فروغ دیتے ہیں کہ انگلیس میڈیم آنا چاہیے تو کیا ہمیں انگلیس میڈیم پہ آپ کے خیال میں قرآن پاک کو ترجیح دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو ناصر دعوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ